بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوش آباد رکھے تو جرو کرتے ہیں آج کی ریسپی بڑی مزے کی زبردست پیزا کی ریسپی ہے اور پیزا جو ہے وہ میں آج بنانے لگی ہوں چکن فجیتا بہت مزے کا بنتا ہے اور بڑا ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں نکیز کچن اینڈ بیلوگ کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے یہ میں نے یہاں پہ لے لیا دو کپ میدہ اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا چینی اور ایک جو ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے ییسٹ اور اس کے بعد میں نے اس میں بن ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک ان کو مکس کر لیے اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے روم ٹمپریچر والا ایک ایگ اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اب ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح ڈال بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ نے ایز ایٹ ایز جو میتھر ڈائز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈال بہت اچھے سے رائز ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس موقع پر آپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیم گرم اور چاہیں تو پانی نیم گرم پانی کے ساتھ بھی آپ گوند رہتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈال ماشاءاللہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو میں جو ہے وہ کور کر کے چھوڑ دوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہ میں نے لے لیا ایک باؤل اس کو میں نے گریس کر دیا آئل سے اور یہ اب اس کے اندر رکھ کے تو میں اس کو لیڈ لگا کے چھوڑ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو ریپ کر لیں چاہیں تو اس کے پاس اوپر یہ اوپر بھی تھوڑا سا میں نے آئل لگا دیا ہے اور یہ کور کر کے چھوڑ دوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی بہت زبردست قسم کی جو ڈو ہے وہ رائز ہو جائے گی اب تب تک ہم اپنا چکن میرینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پرپیر کر لیتے ہیں جو اس کی ہم سٹفنگ بنائیں گے اس کے لیے میں نے لے لیا ایک پین اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل میں نے میڈیم ٹو لو رکھوں گی اور جہاں ضرورت پڑے گی اسے بلکل اسی حساب سے میں لو اور ہائی میڈیم ہائی کرتی رہوں گی یہ جو ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے چکن گارلک اور جنجر کا پیسٹ ہلکا سا اس کو گولڈن کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا فرائے اور اب اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن اپنا کیوب میں کٹا ہوا چکن 400 گرام میر پاس چکن ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چھوٹے کیوب بنا کے آپ اپنے کم یا زیادہ جو ہے وہ کونٹیٹی کر سکتے ہیں اسی حساب سے پھر آپ فلیور بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ میں نے ڈال دیا 1 ٹی سپون اس میں نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہلدی پاوڈر 4 ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے چلی کی چلی فلیکس اس سے بڑا مزے کا اور بڑا اچھا سا ٹیکسچر آ جاتا ہے فلیور آ جاتا ہے یہاں جی میں نے ڈال دیا ہے اس میں زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اور ہم اپنا چکن اچھی طرح پکا لیں گے جو نئے ہیں چینل کو وہ سبسکرائب کر لیں نکیز کی چینل اینڈ بیلوگ کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی مزے کی اور دلچسپ ریسپیز ملتی رہیں یہ جی یہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں نے ڈال دیا اس میں کریم 2 ٹی سپون بھر کے میں نے کریم ایڈ کر دیا اس سے ذرا کریمی سائز کا فلیور آ جائے گا ہمارے چکن کا کور کر کے تو چھوڑ دوں گی اسے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہ ہو گیا دیکھیں کلر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت مزے کا آ گیا اور چکن بھی ہمارا گل چکا اس میں اب میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چکن کیا جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا مزید اور بڑا اچھا بن جائے گا اچھا اب میں نے ڈال دیا اس میں سلائس کیے وے ایک ادد پیاس اس کو ذرا سا اس کا کریں گے سوٹے کریں گے بلکل ہم نے اس کو بھوننا نہیں ہے نا اس کا کلر دینا ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں ٹیمیٹر اس کا اندر والا بیج والا پوشن نکال دیا اور اس کے ساتھ میں نے بیل پیپر ڈالی آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو جو بھی آپ کو میسر ہوں یا جو بھی آپ کے پاس ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت مزے کا اور کلر فل سا ہمارا چکن بن کے ریڈی ہو گیا در ڈو بھی ہماری ٹائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ڈبل ہو گئی اب اس کو جو ہے ایر ہے وہ ہم اس کی اس طرح سے پنچ سے نکال لیں گے اچھی طرح اور اب میں نے پین گریس کر لیا اوائل سے آپ جس جو بھی آپ کے پاس پہن ہے آپ اسی صاحب سے بنا سکتے ہیں میرے پاس پل سائز کا پہن ہے تو میں پل سائز کا یہ پیزا بناؤں گی اس طرح سے بیل کے میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کے اوپر فوق کی مدد سے میں نے چھوٹے چھوٹے سراغ کر لیا تاکہ ہماری ڈو پھول لینا اس کے اوپر لگا دیا ہے ٹومیٹو پیس سوری پیزا اور پھر میں نے چیز ڈال دیا اس کے اوپر یہ جو سٹفنگ ہم نے بنائی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور پھر میں نے ڈال دیا جی آلیف کوئی مشکل نہیں ہے کوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈالا یہ نہیں ڈالا جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے چیز ڈال کر دیا چیڈر اور موزریلا دونوں چیز مکس کر کے میں نے گریٹ کر کے یہ میں نے ڈال لیا اور یہ میں نے جی ہو گیا بیک ہو گیا ون ایٹی ڈگری پہ رکھ کے فیفٹی منٹ کے لیے میں نے پری ہٹ کیا اور ٹوئنٹی منٹ پہ میں نے اس کو بیک کا لیا یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھا بہت یمی بہت مزے کا پیزا بن کے ریڈی ہو گیا میرے پس دو تھے تو ایک میں نے دوسرے پین میں بھی بنا لیا جو آپ کو نظر آرہا ساتھ میں تو یہ دیکھیں جس بھی شیپ کا آپ چاہیں آپ بنا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں راؤنڈ شیپ میں بنانا ہے تو یہ بھی بچوں نے بہت پسند کیا تھا الحمدللہ بہت مزے کا بنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اردگیز رہنے والوں کا خیال رکھیں یہ دیکھیں جی اس کو میں کاٹ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنایا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں نئی ویڈیو تک اللہ حافظ آپ بھی بنائیں انجوئے کریں خوش رہیں